نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امم آباد ایک سادری سوال پوچھا کہ اس نے اپنے دوست سے دکان لی اور ایگرمنٹ کرتے ہوئے اس نے شرط لکھوائی کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تم سے خالی کروا لوں گا اور پھر اس نے خالی بھی کروا لی تو اب میرے پاس سمان رکھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تو میں کیا کروں یہ تو ظلم ہو گیا پیارے ہوئے وہ اپنی جگہ کا مالک ہے اور مالک جو چاہے کر سکتے اس سے کچھ کیار ہے ہاں اگر وہ رحم کرتا تھوڑی سی مہربانی کرتا تھوڑی ڈھیل دے رہتا تو یہ اس کے لئے اچھا تھا کہ ایک نیکی تھی لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کی طرح مجبور ہو یا کوئی ایسی جیسی یہاں کراچی میں قبضے کر جاتے ہیں لوگ پھر دیتے نہیں ہیں اور پھر عدالتوں میں مقدمات پندرہ پندرہ سال مقدمے بیس بیس سال مقدمے لگ جاتے ہیں اور جو مالک دکان ہیں وہ رول رہا ہے اور وہ عیاشی سے بغیر قرائے کے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ہی سے لوگوں کو شریف آدمی وہ عدالتوں کو چکر لگا رہے ہیں اور وہ بدمش بن کر بیٹھا ہوئے دکان پر قبضہ کر کے دکان بھی وی آئی پی جگہ پر ہے ایسی صورتحال میں پیارے ہو سکتے ہیں اس کو کوئی اطلاع ملی ہو تو اس کو حق خاصلے کے دکان کی جگہ خالی کروائے وہ اپنا مالک بن کر خود دکان چلائے یا کسی اور کو دے دے اسی طرح سوال پوچھا کہ ساتھی نے ایک بگ لگوائی ہے دوست نے تو کیسے کہ غسل اور وضو ہو جائے گا پورے سر پر لگوائی ہے دیکھیں بگ جو لگواتے ہیں بال بال جو لگواتے ہیں سر پر وہ اگر ہیں مستقل دائمی تو پھر تو غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا یعنی اس پر طیمم ہو جائے گا مسا ہو جائے گا اور نہاتے وقت بھی وہ اسی طرح دل جائیں گے لیکن اگر مستقل نہیں اترنے والے ہیں تو پھر جب تک اتارے گئے نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا اس لیے مسا نہیں ہو سکے گا سری طرح سر پر ہاتھ نہیں پھر سکے گا اور اسی طرح اس میں بھی شک ہے کہ شاید پانی جڑوں میں نہ پہنچے اسی طرح سے اگر عارضی ہیں تو اسے نکالنا ہوگا غسل وضو کے وقت اور مستقل دائمی ہیں تو غسل بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا غسل میں مسا کرے گا اور اس میں غسل میں دھل جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر حمل کرنے کی اور دوسروں کو کرانے کی توفیق عطا فرمائے